جیون میں سمجھ چائے جیسا بھی ہو اپنوں کا ساتھ بڑا ہی آوشک ہوتا ہے سوکو تو بڑھ جاتا ہے دکھو تو گھر جاتا ہے اپنوں کے ساتھ سمجھ کب بھی جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کین تو سوچے یہ دیا آپ کو کسی ایسے سطح پر چھوڑ دیا جائے جہاں آپ کا کوئی سمندی نہ ہو نہ کوئی اپنا ہو نہ کوئی مطر ہو تو کیا ہوگا ایک ایکشن کتنا لمبا لگنے لگے گا تب تک لگے گا جب تک آپ کسی کو اپنا نہیں بنا لیتے اب پرسنی یہ اڑتا ہے کہ آپ کا اپنا کون ہے سمندی کون ہے جس کے ساتھ رکت کا سمند ہے یا مطرے جسے بالپن سے آپ جانتے ہیں یا پلے بڑے ہیں یا سہ کرمی جس کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں نہیں اپنا جو ویپتی میں آپ کا ساتھ دے اپنوں اور پرائیوں کی پرکی کو سوٹی پر آپ کے مرتے دم تک ساتھ نبائے اپنوں کے ساتھ سمیہ کا پتہ نہیں چلتا کین تو سمیہ کے ساتھ اپنوں کا پتہ اویسی چل جاتا ہے پریم سے بولی رادی رادی جیسی کشنا